میرے بھائی اور دوستو یاد رکھئے ازمیشیں یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کلمہ کی بنیادی سی پر ہے کلمہ کا پہلا جز کیا ایلا غیر ایلا اللہ کائنات میں کوئی شخص آپ کا نقصان نہیں کر سکتا آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا آپ کو دکھ نہیں بہت سکتا آپ کو بیمار نہیں کر سکتا آپ کو زرین نہیں کر سکتا اللہ ایلا اللہ مگر اللہ ہی ہے اللہ کی طرح سے فیصلے ہوتے ہیں مسلمان کے ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان علشت ہے اللہ سے یقین ہٹ گیا ہے تو آئیے اللہ کے ساتھ اعتماد کو بحال کریں یقین کو مضبوط کریں اعتماد کریں اللہ پر کہ کنات میں کوئی شخص اندھیرہ نہیں لاسکتا اللہ کی طرح سے ہے دشمنی نہیں لاسکتا اللہ کی طرح سے ہے تکلیف نہیں دے سکتا اللہ کی طرح سے ہے بیمار نہیں کر سکتا اللہ کی طرح سے ہے کرونا نہیں لاسکتا اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہوتی ہے مسلمان کے لئے ہر تپلی غم دکھ درد بیوار بیماری کرونا سب اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہوتی ہے مسلمان کے لئے تب جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ استقفار کریں اللہ کی طرف سے سمجھے مخلوق کی طرف سے سمجھے گا تو دھوکے میں پڑے گا نقصان کلابہ کچھ حاصل ہوگا جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے خیر ہی خیر ہے میرے دوست ہیں مولانا نواب صاحب یہاں کراچی پورٹ کاسم میں امام ہیں ان کے ایک مقتدی بچپنی سے ان کی نقصیر بھوٹتی تھی خون آ جاتا تھا ناک سے پڑا علاج کروایا پورا پورکی سال باہر بھی گئے علاج کروایا ابھی دو سال تیم سال پہلے عمرہ کے لئے گئے کس نے کہا وہاں جا کر توبہ کرنے وہاں پہنچے ہوٹل پر ہوٹل پر سمان لکھا حرم کے لئے نکلے لگے تو استقبالیہ میں ایک کھڑا تھا بدو جو خدمت گزار تھا ہوتل کا اس سے کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی اور لڑائی چلی بدو بڑا طاقتور تھا پہلان ٹائپ کا اس سے نتنا زور سے مکہ مارا تھی بے ہو شکر گر پڑا اور مو پر مارا میو شکر لوگ سمجھے شاید یہ مر گیا پاکستانی جو دیکھ رہے تو وہ بھی آگئے ہائے ظلم ہو گیا ہمارے پاکستانی پر اس کو مار دیا میش ہو گیا اس کا ہسپتال پہنچایا گیا وہاں ہوش آ گیا چوبیس گھنٹے پڑی تقریف میں تھا بے ہوش پیرا اور سنی آگے سنی وہ بدو تو بھاگ گیا اس کو بھی چوبیس گھنٹے کے بعد ہوش آ گیا وہ جو نکسیر پھوٹتی تھی ظاہری طور پر تو بکسن نے بھی گانیاں دی بدو کو اس نے بھی گانیاں دی ہے تو بے ہوش ہو گیا جو دیکھ رہے تو انہیں کہا ہائے بیچارہ مظلوم مجبور مسافر پردیسی پاکستانی اس کا مار دیا وہ جو نکسیر سے بچپن سے پینتالیس سال تک کراچے کراچے تھک چکا تھا نکسیر پھوٹتی تھی خون آتا تھا کبھی نماز میں کبھی دلاوت کے دوران کبھی روزے کے دوران کبھی کبھی دفتر میں کبھی کمپنی میں جم بھی آتا خون چھوٹ جاتا تھا ناک سے بند بھی ہوتا تھا پڑا علاج کروایا وہاں یہ جو بدو سے ٹکراہ ہوا اور ٹکراہ میں مقابلہ ہوا تھا پہ یہ تک پہنچی اس نے جو زور سے مکہ مرا ناک پر اس سے ہمیشہ کیلئے یہ خون نکلنا نقسیر کا پھوٹنا بند ہو گیا تیرے رب نے علاج رکھا تھا یہ مکہ اور یہ سمجھ رہے تھے یہ ظالمیں مار دیا ہے یہ علاج کرتا ہے تیرے رب کہ اللہ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو قوم مسلمان متوجہ ہو اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف سے سمجھے ہر چیز کو وبا کو کرونا کو تکریف کو دکھ درد کو تو اللہ اس میں سے خیر پیدا کر دیتا ہے آئیے آج کے بعد جب بھی ہمیں تکریف پہنچے دکھ پہنچے ہم اللہ کی طرف سے سمجھے خیر ہی خیر ہوگی اس سے پہتری آپ کو دن کی روشن کی طرح ملے گی آئیے ایمان مضبوط کریں اللہ پر یقین کریں موسیقی 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 موسیقی